بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اوٹ سلیم کی ریسے بھی ہر محسوسی علیم سے ملتی جلتی ہے آدھر کب میں نے لے لی ہے مونگ کی ڈال اسی حساب سے آدھر کب جو ہے وہ ماشک کی ڈال لے لی ہے آدھر کب جو ہے وہ چینے کی ڈال ہے آدھر کب مسور کی ڈال ہے ان سب ڈالوں کے ساتھ میں مکس کرنے والی ہوں ایک کب اوٹ اب جب اوٹ سے آ رہے ہیں اس میں تو ہم اس کے اندر نہ تو چاور ڈالیں گے نہ ہی اور گندم یا کوئی بھی اور چیز ہم ایڈ نہیں کریں گے ہم صرف اس میں یہی تھوڑی سی چیزیں ایڈ کریں گے اور پھر ان کو دھو کے اس میں سے ان کا سٹاس ہوا ہے نکال کے تو ہی دیکھ کے سوک کر کے رکھ دیں گے جب ہم دیکھیں گے کہ ان کا سائز ڈبل ہو گیا ہے تو پھر ہم ان دالوں کو اور اوٹس کو مل کر اُبار لیں گے تقریباً آپ کو اس پروسس کے لئے بھی دو سے تین گھنٹے جو میں وہ لگ جائیں گے دالوں کو کچھ لوگ اوبر نائٹ بھی رکھتے ہیں لیکن یہ مونگو مصور اور یہ دالیں ایسی ہیں کہ یہ بہت زیادہ تائم نہیں لیتی تو میرے سخیر سے تین چار گھنٹے بھی انہاف ہیں تو اب میں نے پریشر ککر میں دالیں اور اوٹس کا دال دیا ہے جس میں تھوڑا سا میں یہ لان میچ شامل کروں گی جس میں تھوڑا سی میں ہلڈی ایڈ کروں گی اور نمک نہیں ایڈ کروں گی کیونکہ نمک کی جگہ میں اس کے اندر ایڈ کرنے والی ہوں چکن کیوبز اتنی دال جو میں نے لی ہے یہ تقیبا اگر آپ ہاف اپ کپ کے ساتھ سے کریں تو ون کیجری بنتی ہے اور اوٹس ہیں تو تقیبا ہاف کچی دال پوری ہے اس میں میں تو کپس جو ہیں وہ ٹو کیوبز لے رہی ہوں اس ساتھ میں یہ ایک فل جو ہے وہ آلو ڈالنے والی ہوں اور لہسن کے تھوڑے سے جبھے ایسا آلو جو ہے یہ بیسکلی اس کے اندر لیس جو بنتی ہے نا حلیم میں وہ اس سے تھوڑا سا فل ہوتا ہے یہ وہ کرتا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو نہ ڈالیں اس کا یہ کہ کپس کا آپ کا پوشن جو ہے وہ بھی ہو جاتا ہے اچھا آپ اپنے احساسے پر دالوں کو گلا لیں تو دیکھ لیں اس کو تھنڈی ہونے کے لیے رکھ دیں سائیڈ پر ہماری تقریبا جو ہے گل گئی ہیں بہت اچھی گل گئی ہیں اور میں اب اس کو سائیڈ پر رکھ کے اب اپنا مسالہ زیار کرنے لگی ہوں تو میں دو پیاز بڑے والے جو ہیں وہ کٹ کے میں ان کو فرائی کرنے والی ہوں دو پیاز میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں آدھا جو ہے وہ اس میں شامل کروں گی اور آدھا جو ہے وہ میں پیاز براؤن کر کے اس کو میں نکال لوں گی جسنی اچھی پیاز فرائی ہوئی ہوگی اتنا اچھا اچھا مزے دار کے سمدر کرر آئے گا اب میں نے ٹیشو پیپر رکھ کے پلیٹ میں تو اب میں یہ براؤن ہوئی پیاز نکال لوں گی ٹیشو پیپر سے یہ ہے کہ اس کا دو بھی آئل ہوگا ٹیشو پیپر اس کو سک کر لے گا اور تو ادھے کے بعد جب یہ ہمیں ڈرائے ہو جائے گا تو ہمیں کنچی سا پیاز مل جائے گا بس آپ اس کو پھیلا کے رکھ لیں اور اس میں آئل کیو ڈرائی ہونے کا انتظار کریں تاکہ آپ اس کو گارنش کر سکیں اچھے سے اچھا اچھا میں تقریبا یہ ایک کلو کی قریب وہ چکن لیا ہے مونلیس سیکن تھا اور اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے جویں وہ پیسیس کر لیا کار لیا ہے اور ان کو میں اس کو میں اگر دھرت کے پکاؤں گی اب اس کو میں تاکہ یہ چکن جو ہے اس کا اپنا پانی چھوڑ دے اور اس میں گل جائے چکن جتنا زیادہ گلہ ہوگا اتنا ہی زیادہ اچھا آئے گا سائٹ پہ میں نے اس کے مسالے چیار کر کے رکھے ہیں حلدی ہے تھوڑا سا نمک چکن کے لئے ہاتھے لیا ہے لیسن ادھرک لیا ہے سبس میں سکوٹی بھی لی ہے پورش تھنیا اور تھوڑا سا گرم مسالہ پاودر یہ جو ہے میں یہ سارے چیزیں چکن کے اپنے پیسٹ کے اندر شامل کروں گی یہ کافی حد تک اپنے پانی میں گل گیا ہے ایسے بھی چکن کو تو جتنے رہے ہم بھونتے رہیں گے اس کو ساتھ ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ اس کے پیسز اور سمال ہوتے جائیں کیونکہ جتنے سمال پیسز ہوں گے اتنا ہی موں میں ہر بائٹ میں جب یہ چکن کا پیس آئے گا تو بہت ہی اچھا آتا ہے اس کا مزہ ہلیم بنانے کے لئے آپ کو کم از کم پورا ایک دن آپ کا لگی جاتا ہے کیونکہ ایک دو آپ کو ساری چیزیں سوک کرنی پھر ان کو کوک کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ برطن بھی کیونکہ اس کو ہمیں اچھے خاصے برطن جو ہے وہ ہمارے اس میں استعمال ہو جاتے ہیں اسی کوکنگ میں چکن سے بچی طرح سے پھرائے ہو جائے تو آپ مناسب اپنے تماتر لے لیں ایک یا دو جتنے بھی آپ کے حساب سے ہیں ان کو گرائنڈ کر کے ڈالنے تو زیادہ اچھا ہے چکن کو جو ہے میں نے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں کر دیا ہے اب یہ تماتر کے پانی کے اندر جو پاکی پیسز ہیں وہ گرس آئیں گے دار تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے ساتھ اس وہ بلینڈر میں گرائنڈ کر کے تو اس کا پیسز بنا کے رکھ لیا ہے اور چکن کے بہت چھوٹے چھوٹے پیسز ہو گئے ہیں مجھے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز بہت ہی اچھے لگتے ہیں کیونکہ جب آپ اس کو جمج کے ساتھ ساتھ ہیں یا کسی بھی روٹی نان کے ساتھ تو آپ کے ہر بائٹ میں اس پر چھوٹا سا پیس جو ہے وہ رازمی جاتا ہے اور وہ بھی پھل میں سالے والا اور بہت ہی اچھا اس کا ٹیسز ہو جاتا ہے اب میں یہ آدھا جو ہے وہ ڈال بھی ہوں کیونکہ مجھے بہت زیادہ نہیں بنانی ہے تو ایک ٹائم کے لئے میں بناؤں گی یا ایک یا زیادہ سے زیادہ دو ٹائم ہی ہو جائے اس کے بعد بار بار جو ہے وہ نہیں کھائی جاتی ایک ہی چیز تو اس لئے میں نے جو ڈال کا پیس تھا اس کو میں باکس میں ڈال کے میں اس کو فریز کر دوں گی تو یہ میں جب بھی ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد دوبارہ میرا دل کیا تو میں اس کی پیس کو نکال کے دوبارہ چکن کو فرائے کروں گی اور اس میں یہ ڈال دوں گی اب جب بھی حلیم دوبارہ بنانی پڑے گی تو اس کے لئے اور زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ زیادہ محنت سے کام جو ہے وہ ڈالوں والا ہی ہے باقی اب چکن کو فرائے کر کے اور اس میں ڈالنا جو ہے وہ اتنا مشکل کام نہیں ہے بہت ہی مزے تھا حلیم جو ہے وہ ریڈی ہوئی تھی اور بہت ہی ہیلڈی اس کے پوائنٹ آف دوسرے بہت اچھے بہت فائبر والی اور پروٹین والی یہ ڈائیٹ ہے آپ اس کو لنچ میں کھائیں آپ اس کو ڈنر میں کھائیں لیکن یہ بہت ہی اچھی جو ہے آپ کی ہیلڈی ہو جائے گی اور جب یہ اتنی زیادہ ڈالیں آپ کرتے ہیں تو سم تیم آپ کے پریشئے کو کر کر یہ حال ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ بھی یہ ہوا چاہنے کی ڈال تو آپ کو پتہ اکثر ہی پریشئے کو کریں اگر آپ اس کو کریں تو وہ لگ جاتی ہے نیچے سے اور پھر اس میں چکن کیوبز بھی تھی چکن کیوبز بھی جو ہے وہ بھی لگ جاتے ہیں تو میں اب اس کے اندر ڈالنے ہوگی ہوں میٹھا سودا میٹھا سودا آپ اس کے مناسب مقدار میں ڈالیں پورے اس میں پھیلا دیں اور پھر اس کو پانی اس کے اندر ڈال کے آپ اس کو رکھ دیں تین چاری بھنتے رکھیں یہ سودا جو ہے جو بلکل بلیک کے ہوا ہے نیچے سے یہ سارا جو ہے اس کو ساف کر دے گا اور آپ کا جو برطن ہے وہ پھر اس سے بلکل پلین ہو جائے گا یہ آپ کسی بھی برطن کے ساتھ آپ ایسا کر سکتی ہیں اگر سم ٹائمز برطن نیچے سے جل جاتا ہے تو بھی آپ اس کے اوپر یہ میٹھا سودا لگا کے تورے دیر کے لیے رکھ دیں تو آپ کا برطن جو ہے وہ بلکل ایسے ساف ہو میرا پریشن کو کر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا ساف ہو ہے بلکہ پہلے سے بھی شاید زیادہ اچھا ساف ہو گیا ہے تو اچھا اب ہے شام کا وقت اور ہم جا رہے ہیں میں نے اپنے بیٹے کے لیے رہے ہیں تھوڑے سے کپڑے اچھلی اس کی شاپنگ کیے ہوئے مجھے کم از کم بھی چار پانچ مہینے ہو گئے ہیں جب وہ سکول جا رہا تھا تقیباً جانوری اور فیبری میں اس وقت میں نے اس کے لیے کچھ پینٹس اور کچھ شرٹس لیتی ہیں پھر اس کے بعد لوگ ٹاؤن رہا اور اس کے بعد ویسے بھی اتنا دل ہی نہیں کیا چاہنے کا باہر نکلنے کا مطلب مالز وغیرہ میں تو پھر آج ہم آئے ہیں ایونیو مالز یہاں سے میں دیکھوں گی کس کے لیے کیا لوں تو اب دیکھیں انہوں نے پارکنگ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے کیوئی ہے کہ ایک گاڑی چھوڑ کر جو ہے وہ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں آپ اس سے ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فیفٹی پرسن جو ہے ائرسپیس وہ کے پائے ہو فیفٹی پرسن جو ہے وہ فری رہے تاکہ مال میں زیادہ رش نہ لگے اور اب میں آگئی ہوں میٹل آم میں جو زیادہ ورائٹی والی شاپس ہیں جو جہاں زیادہ ہیں وہ ہے سی سیٹی سینٹر میں یہ میں ایچ این ایم آئی سے وہاں مجھے تھوڑی اسی جولری نظر آئی تھی تو میں نے اس کو بھی کیپچر کر لیا اور یہ میں تھوڑی اسی شاپنگ کر کے بیٹے کے لیے گھر پر لے آئی ہوں اور اب میں آپ کو اس کی شاپنگ دکھاؤں گی یہ جو میں اسی کپڑے لے کر آئی ہوں یہ اس کی ایت کا ڈریس لے کر آئی ہوں ایت پر یہ پہنے گا یہ مجھے بہت ہی اسی کلر اچھے لگے تھے اور ایسے بھی یہاں پر گرمی اتنی ہے کہ بلکل لائٹ سے کپڑے جو ہیں وہ ہی اچھے لگتے ہیں تو میں نے بھی بس اس کے ایک دو نکلز جو ہیں وہ میں نے پہلے لیں تھی تو اب میں صرف شرٹ سے لے کر آئی ہوں ساتھ میں دو ٹراؤزز بھی لے کر آئی ہوں یہ اس کو بہت ہی پسند ہے ٹرکس والے ٹوائز اور اس طرح کی چیزیں اس لئے میں اس کے لیے اور یہ شرٹ بہت ہی خوبصورت مجھے لگی تھی یہ دو کپی سے ایک بلو کلر تھا اور یہ ایک ریڈ این وائیڈ کلر تھا ایک اور یہ مجھے بہت اچھا اسے کلر لگا تھا تو یہ میں نے اس کے لیے ایک لے لیا ایک یہ ٹراؤزر لیا ہے میں نے یہ ٹراؤزر جو تھا یہ بھی سب ایک نامیکل پرائیسز باتے ویسے تو کوئی سیل وغیرہ کسی نہیں ہے انہوں نے سیل نہیں لگائی گورمنٹ نے شرکلی سیل وغیرہ کا مطلب کہا ہے کہ کیونکہ اگر آپ سیل لگائیں تو ایسا ہو جاتا ہے کہ بہت رش ہو جاتا ہے تو یہاں پہ گورمنٹ نے بہت اچھے پلان کیے ہوئے ہیں جیسے میں نے آپ وہ باہر بھی دکھا رہا تھا کہ گاڑیوں کے لیے سے ہوتا کہ وہ 50% اوکی پائے رہے ہیں اور اس طرح سے اندر سیل وغیرہ بھی نہیں ہیں اگر جو بھی سیل ہیں وہ آن لائن ہیں تو اس سے جو ہے لوگوں کا فائدہ ہی ہے کہ وہ ان کو باہر اگر آپ بھر بیٹھے جائیں تو چیزوں کو منگوا لیں میں اس کی تھوڑی ساکس پر آئی ہوں کہ شوز وغیرہ پہن کے باہر جاتا تھا تو ساکس پر بلکل چھوٹی ہو گئی تھی اور تنگ ہو گئی تھی تو یہ تو تھا میرا آنچ کا ولوک امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور امید یہ بھی کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے میری ویڈیو کو لائک کریں گے اور دوبارہ میری ویڈیو کو ضرور دیشنے کے لیے آئیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ